بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانی جان کے بٹاری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں صبح کا ناشتہ چھٹی کا دن ہے تو سپیشل تھوڑا ناشتہ بنے گا پوریوں کے لئے آٹا گون رہے اس کے لئے ہم نے سفید آٹا لیا ہے ایک کپ سوجی لی ہے ایک کپ میدہ اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچے چائے کے نمک اور ایک چمچہ ہجوائن اور اس میں ڈالے گا گھی گھی دو تین چمچے ڈال کے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے گھی ڈالیں گے ہم اس میں پہلے ان کو اچھی طرح خوشکی مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے نارمل آٹا جیسے گونتے ہیں ویسی ہی آٹا گون دیں گے اس کے ساتھ پوری کے ساتھ ہم بنائیں گے ترکاری اس کے لئے ہم نے آدھا کلو آلو لیے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ لیے ہیں دو درمیانے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں وہ بارک کٹ لیے ہیں آلووں کو پانی میں ڈال کے اچھی طرح دھو کے اور پھر ان کو پانی نکال دیں گے اس کے بغہار میں ہم ڈالیں گے میتھی دانا ایک چائے کا چمچ اجوائن ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ کلونجی ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ رائی ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ اور زیرہ ڈالیں گے سفیز زیرہ ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ آٹا ماشاءاللہ سے ہمارا بلکل ریڈی ہے ایک پین میں ہم آئل ڈال کے بغہار کا سمان ڈال دیں گے اور دھولے وے آلو بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا آلو کو گھما کے اسٹیر فرائی کریں گے تھوڑا ہسواتے کریں گے اس کو ابھی موسم ہے اچھے آلو آ رہے ہیں پھیکے میں تھوڑا سا بس مسالہ ڈالتا ہے نمک ڈلے گا ایک چاہے کا چمچ ایک سے ڈیڑھ چاہے کا چمچ نمک ڈلے گا کٹی بھی میرچے ڈلیں گے ایک چمچ اور ہلڈی ڈلے گی بہت مزید کی ترکاری بنتی ہے سادے سے مسالے کے ساتھ پوری کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ جیسے کھانا چاہیں اس کو کھا سکتے ہیں اب اس میں ہم دو ٹیمارٹر ڈال دیں گے تھوڑا سا گھومائیں گے اور پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے ماشاءاللہ کتنی اچھی شکل لگ رہی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے اس کو پکائیں گے جب تک کہ آلو گلیں یتنا پکا لیں گے ساتھ ہی ہم نے پوریوں کی تیاری شروع کر دیے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے پوریاں ہم نے بھیل لی ہے اب ان کو ہم فرائی کریں گے ویسے آج کل تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے نزلہ خانسی بہت ہو رہا ہے لوگوں کو خانسی ہوتی ہے تو رات کو خاص طور پر زیادہ ہو جاتی ہے خانسی اور پھر اس کی وجہ سے نین نہیں آتی جیسی لیٹو پتہ لگتا ہے خانسی تو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ یا تو موں میں لونگے رکھ لیں دو تین یا پھر ایک سوال ہی موں میں رکھ لیں سوتے وقت تو انشاءاللہ سائی رات پھر خانسی نہیں ہوگی یا پھر ادرک کا قہوہ پی لیں ادرک کا قہوہ بھی رات کو اگر سوتے وقت پی لیا جائے صرف ادرک ڈال کے شہر دیا ہے تھوڑا سا کوئی چینی وغیرہ ڈال کے سوتے وقت ایک کب بڑا والا پی لیں تو اس سے بھی بہت آرام ملتا ہے گلے میں درد بھی نہیں ہوتا اور خانسی بھی پھر رات بھر نہیں ہوتی یہ پھولیاں ماشاءاللہ ہماری کتنی اچھی سے تیار ہو رہی ہیں سنہری سنہری سیکھ کے ہم نے تیار کر لی ہیں بس آر چھٹی کا دن ہے سب لوگ بچے ساتھ ہوں گے ناشتے میں تو تھوڑا سا اعتماب ہو رہا ہے ورنہ تو روز روٹین میں بھاگ دوڑ میں جلدی جلدی جو طیبہ پر آٹھا سالاں روزانہ کا وہی کھاتے تھے ماشاءاللہ کتنی خوش شکل ہماری ترکاری کی شکل نکل آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور شکل بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے آلو ہمارے بل بل ماشاءاللہ گل گئے ان کو تھوڑا سا گھوٹ لیں گے اور ساتھ میں ہم کیک کی تیاری کریں گے کیک میں نے چوکلیٹ کیک بنایا تھا پہلے اس کو رسکرپشن میں ڈال دیں گے ویسی دو کپ میدہ لیں گے دو کپ چیری دو انڈے یہ دو سو گرام کا مکھان ہے لیکن ہم اس میں سے آدھا ہی استعمال کریں گے اس میں کوکو پاڈر نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم سادھا پلین بنا رہے ہیں کیک اس میں وینی لا ایسنس ڈالے گا ایک پاو پورا دودھ ڈالے گا اور بیکنگ پاڈر ایک چمچہ ڈالے گا چوکلیٹ کیکی جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو ترقیب یہ ہم نے ساری چیزیں ملا ملا کے کر لی ہیں تقریباً ویسی بنایا ہے بس صرف اس میں کوکو پاڈر نہیں ڈالا ہم نے باقی ویسی بنایا ہے جیسے چوکلیٹ کیک بنا دیں پہلے سے تیار کیے گئے مولڈ میں اس کو ڈال لی ہے ہم نے اب اس کو ہم پہلے سے پری ہیٹ کیے ہوئے دو سو تیس پہ اون کو اس میں ڈال کے بیک کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے اچھی ہماری بیکنگ ہو گئی ہے پشکودار کیک ماشاءاللہ سے تیار ہے ناشتے کے لیے بچے اچھے شوک کے ساتھ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوفٹ بنایا ہے بلکل گرم گرمی کٹنا شروع کر دیا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو سیٹ ہونے دیں تھنڈا ہو جاتے تو اور زیادہ اچھی طریقے سے کٹتا ہے گرم گرمی کٹنا شروع کر دیا ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سوفٹ بنایا ہے بلکل چوکلیٹ کیک بھی ہمارا ایسی سوفٹ بنایا تھا ماشاءاللہ اور یہ کیک بھی ہمارا ایسی اچھا بیک ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوفٹ اور کہتے ہیں خوشبودار ہمارا کیک تیار ہے ساتھ میں ہماری پورییں بھی تیار ہیں اور جو بچے پوری نہیں کھاتے ان کے لئے پراتھا بنایا ہے چاہے ہیں صبح کا ناشتہ ماشاءاللہ سے ہمارے ایڈی ہے شکر الحمدللہ اللہ پاک ہمارے کھانوں میں برکت ڈالیں اب حلال اور پاکیزہ روزی رسک نصیب فرمائیں ہمیں بھی اور سب کو سب کے لئے بہت اچھی دعائیں ہیں نیک دعائیں ہیں اللہ پاک سب کے لئے بہت آسانی کریں اور حلال پاکیزہ روزی رسک پر راضی رکھیں آمین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھی ترکیپی ساتھ ملیں گے